سردیوں میں علو اور گوبی کی ریسپی تو تقریباً سبھی کے گھر میں بنتی ہے لیکن آج ہم بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے مزدار سی علو اور گوبی کی ریسپی بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزدار اور بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ اور ولکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ علو گوبی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے اس کو بیانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے لیتی ہوں ایک باول جس میں ہم ایڈ کریں گے گرم پانی پانی آپ نے گرم کر لینا ہے اس کو باول میں ایڈ کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ہلتی اس کو مکس کر لیں گے یہ میں آپ کا بتاتی ہوں کہ ہم نے پانی کے اندر نمک اور ہلتی کیوں ایڈ کی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کٹ ہوئی گوبی ایڈ کر لینی ہے گوبی کے پھول میں نے تھوڑے بڑے بڑے کٹ کی ہیں ایک چھوٹا بند گوبی کا میں نے پھول لے لیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ کر گرم پانی جس میں میں نے حلدی اور نمک کو ایڈ کر دیا تھا اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کو بتا ہوتا ہے کہ سبزیوں کے اندر کچھ کیڑے وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ دھونے سے بھی صاف نہیں ہوتے اس طریقے سے آپ گوبی کو جو واش کریں گے گرم پانی کے اندر تو اس کے اندر اتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہتے ہیں اور اچھے سے گوبی کی صفائی ہو رہتی ہے اس طریقے سے آپ نے گوبی کو اچھے سے واش کر لینا ہے یہ حلدی کا کلر تھوڑا سا گوبی پہ آ گیا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ نے اس کو دس سے پندہ منٹ تک اسی پانی میں رکھنا ہے اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے اور جو پانی ہے اس کو ویسٹ کر دینا ہے اس کو ہم کسی برطن میں ایڈ کر لیں گے اس طرح سے ایک اور باو لیتے ہیں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں مسالے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سور اکمیچ پاودر کا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی حلدی پاودر اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں اب ایڈ کروں گی نمک یہ آپ نے مسالوں کی کوانٹری اتنے ہی رکھنے ہیں اگر آپ گوبی کی کوانٹری صرف ایک چھوٹے پول کی رکھ رہے ہیں اور اب اس میں میں نے فریش کوٹا ہوا خوشک دھنیا کا پاودر ایڈ کیا ہے جس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور لاس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر اس کو اب ہم اسی طرح سے رکھیں گے اور بعد میں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیسن بیسن تقریباً آپ نے ڈال ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے اور آپ یہ سوچنے ہوں گے کہ گوبی کے اندر بیسن کا کیا کام یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں کہ یہ ریسپی ہم نے کس طرح سے بنانی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالوں کے اندر ہم نے بیسن کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے گوبی جو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھی تھی دیکھیں اب اچھی طرح سے تھنڈی ہو گی ہے اور جو مسالہ ہم نے بنا کے رکھا تھا جس کے اندر ہم نے بیسن کو ایڈ کیا تھا وہ اس طرح سے ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر بیسن کے مسالے سے ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے سارا جو مسالہ ہے جہاں ہم نے بنا کر رکھتا اس سے ہم گوبی کی اچھے طرح سے کوٹنگ کر لیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالے کو ہم نے گوبی کے اندر اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ اس کی بہت اچھی سی خوشبو آئے اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بنی اب دوسری طرف لیتے ہوں ایک پین جس میں ہم ایڈ کر رہا ہوں گے کوکنگ اوئل جس طرح سے ہم فرائے کرنے کے لئے کوکنگ اوئل لیتی ہیں بلکل اسی کوانٹری میں ہم نے کوکنگ اوئل لینا ہے اور گوبی کو جس میں ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا اس کو ہم نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے ایک ایک کر کے ایڈ کرتے رہیں گے اور فلیم کو ہم نے بلکل میڈیم رکھنا ہے ہر فلیم پر اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور اس کا جلنے کا بھی خطرہ ہے اس لئے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر اس طرح سے فرائی کرنا ہے اور ایک ایک کر کے ڈالتے رہنا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فرائی ہو جائیں گے اور آپ جب اس کو فرائی کریں گے یقین کریں کچن سے اتنی پیارے خوشبو آئے گی اور سب آپ سے پوچھنے آ جائیں گے کہ آپ اتنی مزیدار کیا چیز میں آ رہے ہیں جس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہے ہیں جس طرح سے آپ پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں ویسی خوشبو آتی ہے بلکل اس طرح سے گوبی کے فرائی کرنے کی بھی خوشبو پورے محلے میں پھیل جائے گی اس طرح سے آپ نے تھوڑا دیر بعد اس کی سائیڈوں کو چینج کر لینا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے گوبی جو ہیں وہ فرائی ہو جائیں ساری گوبی جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تھی اس کی ہم سائیڈ کو چینج کر لیں گے اور اُلٹتے پلٹتے ہو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے فلیم کو آپ نے بلکل سلو کر دینا ہے تاکہ اس کا کلر ڈاک نہ آئے اور نہ یہ بلکل بھی جلے اس طرح سے آپ نے تقریباً اس کو سات سے آٹھ منٹ تک فرائی کرنا ہے اور چمچ کو اس میں سلطہ ہلاتے رہنا ہے اور گوبی کو بھی اُلٹتے پلٹتے ہو رہنا ہے اس کا کلر ڈاک نہیں آنے دینا اور جب اس کی پیاری سے خوشبو آئے اور آپ کو لگے کہ گوبی کافی حد تک فرائی ہو چکی ہے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ نے گوبی جو ہے وہ زیادہ کوانٹری میں بنانی ہو تو آپ جو باقی کی بچی ہوئی گوبی ہوگی اس کو اسی آئل میں ایڈ کر کے فرائی کر سکتے ہیں ساری گوبی کو ہم سیپرٹ پلٹ میں نکال لیں گے اور اس کا آگے کا پروسیجر میں بتاتی ہوں کہ اس کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے یقین کریں بہت ہی ڈیفرنٹ اور نیو ریسپی ہے ایک کڑا ہی لیں گے جس میں آپ نورملی کھانا بناتے ہیں اسے طرح سے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کوکنگ اوائل ہاف کپ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کوکنگ اوائل کا اور اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز چوب کی ہوئی تقریباً ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز دی تھی اور اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو سوتے کریں گے تقریباً چار سے پانس منٹ تک جب تک پیاز کا گورلن سا کلر نہیں آجاتا فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنے دینا ہے اس طرح سے چمچ گوناتے ہوئے اور اس میں ہم نے تھوڑی سی اجوائن ڈال دینی ہے اس پانٹ پر ایڈ کریں گے تڑکے کے ٹائم تو خوشبو بھی بہت پیاریات دی ہے اور ٹیسٹ بھی تڑکے کا بہت ہی اچھا بنے گا جب آپ اس میں تھوڑی سی اجوائن ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون لیسن اور ادھر کا پیسٹ اگر آپ کے پاس فریش کٹا ہوا ہو تو آپ وہ ایڈ کر لیں نہیں تو اگر آپ نے پیسٹ بنا کے فریش کر کے رکھا ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں دو سے دی منٹ تک پیاز میں ہم نے لیسن اور ادھر کو فرائی کرنا ہے تاکہ لیسن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر اور ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ٹیماتر میں نے یہاں پر لیئے دو اور سبزیوں کی کٹنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں بلکل آپ جب گھر کھانا بنا رہے ہوتی ہوں تو مسالہ بنانے کے لیے سبزیوں کی جس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں پیاز اور ٹیماتر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر مسالہ بنانا رہا ہے اور سبزیوں کی چھوٹے چھوٹی کٹنگ زیادہ بیسٹ رہتی ہے اگر آپ نے مسالہ بنانا ہو سپائسیز میں اس میں ایڈ کرتی ہوں گوپوڑی کو فرائی کرنے کے لیے rik کٹنگ گواپوڑی سے جاتے ہیں خشک دنیا پاورڈر خشک دنیا پاورڈر خشبوڑی اور ڈیسٹ بھی دو معتصادی حالاتے ہیں اگر یہ نیچے لگ جاتا ہے تو ایک عجیب سی قسم کی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے جب آپ کا مسالہ جو ہے نیچے لگا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا مسالہ بلکل بھی نیچے نہ لگ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کرتے رہے ہیں تاکہ اچھے سے مسالے کی گریوی بھی ریڈی ہو جائے اور یہ نیچے بھی نہ لگے جب مچ کو مسلسل لاتے رہیں گے تو بھی جو مسالہ جو ہے وہ نیچے نہیں لگے گا فلیم کو آپ نے رکھنا ہے میڈیم اس پائنٹ پر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجوا پکون کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں ساتھ ازاد پیارا سا خوبصورا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکون کی ریسپی کیسے لگ رہی ہیں اب میں نے یہاں پر لیا ہے دو آلو آلو کی کٹنگ میں نے اس طرح سے کیوبز میں کر لیا ہے اور جو فرائی کرتے ہوئے آل پین میں بچاتا وہ آل بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا کیونکہ اس کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور ہم آل کو بلکب بھی ویسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی ہم نے اسی آل مسالے کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور آلو کے اب ہم نے بنائی کرنی ہے کوئی چار سے پانچ منٹ تک اتنی مزدار گریوی کے اندر آلو کی بنائی جب کریں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مٹر گووی کے اندر جب مٹر ایڈ کریں گے تو یقیننگ گووی بہت ہی مزدار بنیں گی اور اب ہم نے جو بچا ہو مسالہ تھا تھوڑا سا جس میں ہم نے بنا کے رکھا تھا گووی کا فرائی کرنے کے لیے وہ مسالہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹ آٹومیٹکلی ڈبل ہو جائے گا اور اب ہم نے اس کے سلسل بنائی کرنی ہے جب تک جو مٹر اور آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل نہیں جاتے تھوڑا سا پانی ہے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے پہلے ہم نے اس کے اچھے سے بنائی کرنی ہے پھر ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اس کو کور کر دیں گے کوئی چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر چلیں جی چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے ڈھکن اٹھایا ہے تو پانی جو ہم نے آٹ کیا تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور مٹر اور آلو کی بھی کافی حد تک بنائی ہو چکی ہے لیکن جب تک یہ اچھے سے گلیں گے نہیں تب تک ہم نے اس کو فلیم کو آف نہیں کرنا اور اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور جو گبی میں ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اور نکال کے رکھی تھی اب اس پوائنٹ پر ہم گبی بھی اس میں اٹھ کر دیں گے یقین کریں یہ پوائنٹ بہت مزے کا ہے خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے جیسے آپ نے چکن کورما یا چکن کڑا ہی بنائی ہو گھر میں اس طرح سے پورے آپ کی خوشبو پھیل جائے گی جبکہ یہ صرف گبی کے ریسپی ہے صرف تھوڑا سا میتھر چینج ہوتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نہیں تو چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں جو آپ عمومن گھر پر ڈیلی بنا رہی ہوتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ اتنا مزدار ہو رہتے ہیں کہ گھر والے جو بچے سبزیاں نہیں بھی کھاتے ہوں گے یا گھر میں جن کو گبی نہیں پسند ہوگی ایک تفہہ ایک پائٹ آپ ان کو اس طرح سے بنا کر کھرائیں گے یقین کریں وہ پہچانے نہیں سکیں گے کہ آپ نے گبی بنائیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو ہم مکس کریں گے اور بس اس کو پھر ہم پلیٹ میں ساکھ کریں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی بہترین ریسپی تیار ہے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نے یہ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ